موسیقی 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 کیا ایس آئی جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا اپنا اس کے بعد پھر میں نے ایس آئی کے بعد پھر میں نے گریجویشن بھی کیا اسی دوران اور اللہ کا شکر ہے پولیس کے جتنے بھی کورسز ہیں اور کمانڈو کورس اور دیگر کورسز جتنے بھی ہیں ایون یہ کہ میں نے چار سال یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ کام کیا ہے بوسنیہ میں دو سال کام کیا ہے نائنٹی نائن سے لے کے ٹو تھاؤزن ون تک اور اس کے بعد پھر ٹو تھاؤزن سک سے لے کے ٹو تھاؤزن سیون تک کورسو میں یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ پیس کیپنگ مشن میں کام کیا ہے میں نے تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے اور اچھے طریقے سے اس ملک کا نام ہم نے وہاں باہر جو مشن تھا اس میں بھی حالانکہ وہاں لوگ فورٹی فور کنٹریز سے لوگ آتے ہیں وہاں تو وہاں ایک اپنا مقام بنایا اور وہاں اچھی سرویسز دی ہم نے تو اللہ کا شکر رہا ہے بڑا اچھا میرا سرویس کیریئر رہا ہے سر تھوڑا سا اپنی بیکڈراؤن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے دیکھیں جی میں بیسکلی تو کراچی سے ہوں والدین بھی جب وہ مایگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے تو کراچی میں آکے بسے تھے تو تعلیم بھی میں نے کراچی میں حاصل کی اور نوکری بھی ساری پلا بڑا بھی کراچی میں نوکری بھی میری موسٹلی کراچی میں رہی ہے ابھی میں پچھلے دنوں چھے ماہ کے لیے میں ڈسٹرک پولیس آفیسر سے جاول رہا ہوں انٹیریر سنڈ میں اس کے بعد دوبارہ ٹرانسفر ہو کے یہاں کراچی آیا ہوں تو آپ کراچی میں سرویس کر رہا ہوں سر آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں کی تھی میری پہلی پوسٹنگ ہم جب بھرتی ہوئے تو 1984 میں سنڈ ریزرف پولیس میں جسے اس وقت انٹی ڈیکیت فورس کہتے تھے تو وہاں ایگل اسکواڈ ایک تھی فورس اس میں ہم بھرتی ہوئے تھے پھر تین سال بعد ہم کراچی رینج میں ٹرانسفر ہو گئے پھر اس کے بعد کراچی رینج سے پھر ہمارا یہ سفر شروع ہو گیا جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جاری ہے ہمارا اور اچھے طریقے سے جاری ہے بلکل اچھا اب ذر میں تھوڑا سا آپ کی فیملی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں جی ماشاءاللہ فیملی میری بڑی چھوٹی سی ہے وائف ہے میری دو بچے ہیں بیٹی میری ڈاکٹر ہے بیٹی میری ڈاکٹر ہے اور وہ پڑھاتی ہے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں اور بیٹا میرا بھی پڑھ رہا ہے وہ اپنا گریجویشن کرنے والا ہے انشاءاللہ کمپیٹر سائنس میں تو ہماری فیملی بڑی مختصر سی ہے وائف میری ہاؤس وائف ہیں اور ہم بس لگا فضا لے کے اچھے طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں سر جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی فیملی میں یہ کہلیں کہ سب پولس میں ہی تھے آپ کو بھی شوق ہو اپنی فیملی کو ہی دیکھ کر کہ سب پولس میں تھے تو میں بھی پولس میں آتا ہوں تو آپ نے اپنے بچوں میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی اس طرف آنا چاہے اسپیشلی میں بیٹے کی بات کروں گی کہ کیا اس کو شوق نہیں ہوگا کہ تھوڑی فیملی کی لیگیسی کو لے کے میں آگے چلوں نہیں دیکھیں یہ ہم نے اپنے بچوں پر چھوڑ دیا تھا ہم نے شروع سے ہم نے کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا کہ تم نے کیا کیا کریئر ایڈاپٹ کرنا ہے بیٹی میری کو شوق تھا کہ وہ میڈیکل پڑھا ہے تو اس نے میڈیکل پڑھا بیٹا میرا ابھی کمپیٹر سائنس میں گریجیشن کر رہا ہے ہاں اگر وہ آنا چاہے گا سی ایس ایس کے ثروع تو ہم نے کبھی کسی پر بار نہیں ڈالا اس کو مسلط نہیں کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے کیونکہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں اس وقت تو صرف تین چیزیں ہمارے سامنے تھی کہ لوگ بچے یہ کہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا پائلٹ بنوں گا یا انجینئر بنوں گا اب تو ماشاءاللہ بڑا وائیڈ جسے کہتے ہیں بڑا بڑا ایک وہ ہے ہورائزن ہے کہ اس نے جو بھی پڑھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے وہ خود پڑھے اور اپنی مرضی کی فیلڈ سیلیکٹ کرے بلکل آپ نے یہ بات بلکل صحیح کہی کہ آج کل کے بچے اپنے فیصل خود لیتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اگر وہ لیگیسی فالو بھی کریں اور اگر نہ بھی کریں تو بہت اسکوپ ہے دوسرے مختلف شعبوں میں ہمارے ملک میں اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے شروع سے پولس ڈپارٹمنٹ میں ہی رہے تو آپ نے پولس کی جاب کو کیسا پایا پولس کی جاب بدقسمتی سے جو ہمارا کنٹری ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے شورٹیج آف مین پاور رہی ہے تو اس میں جب آپ آجاتے ہیں پولس کی سرویس میں تو آپ کی سوشل لائف تقریباً ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اٹ لیسٹ آپ نے بارہ گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور بارہ گھنٹے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت آپ کو بلالیا جائے تو سوشل لائف ایک طرح کیسے آپ کی ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرے آپ کے بیوی بچے پریشان رہتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں کہ چھٹیاں کیا ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ ہم نہ چھٹی کر سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں حالکہ میں نے یونیٹی نیشن کے ساتھ کام کیا وہاں ہفتے میں دو چھٹیاں ہوا کرتی تھی کہ آپ نے پانچ دن کام کیا اور دو دن آپ چھٹی پہ جائیں اور وہ بائی فورس بھیجتے ہیں وہ بائی فورس اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ کی منٹل جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ صحیح رہے آپ کو آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں آپ کو کوئی انزائٹی نہ ہو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ زبرستی بھیجتے ہیں کہ جی آپ جاؤ چھٹی ہے آپ کی دو دن آپ کی وجہ سے کوئی کام رک نہیں رہا تو ہمارے ہاں بدقسمتی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کام کو ایک فرض سے مسلط کر دیتے ہیں کہ ایک فرض سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر ہوگا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا حالانکہ ادارے چلتے رہتے ہیں افراد یا فرض آتے جاتے رہتے ہیں جی ہاں اچھا سر اب بھی ذرہ مجھے یہ پتہیں کہ فیملی کو شکایت ہوتی ہے وقت کی تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح کی چوبز گھنڈے کی آپ کی یہ جوب ہے تو ظاہر سی بات ہے فیملی کو بھی شکایت ہوتی ہوگی بچوں کو آپ کی وائپ کو تو وہ کس طریقے سے آپ مینج کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو اللہ کا شکر ہے میرا جو ہے کہ میں فیملی پرسن ہوں کیونکہ میں یہاں سے جب جاتا ہوں نوکری سے سرویس سے جاتا ہوں تو گھر پہ رہتا ہوں اور جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ موف کرتا ہوں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ہے فیملی کو جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے وہ میں دیتا ہوں اور اور ایسا بھی ہے کہ سال میں میں چھٹیاں لے کے یا چھے مینے بعد چھٹیاں لے کے بچوں کو لے کے میں بائی روٹ چلا جاتا ہوں ناؤرن ایریاز یا لاہور یا اسلامباد تاکہ ہم ایک ہفتہ گزار کے آجائیں پھر اس کے بعد پھر ہم اپنی نوکری پر پھر دوبارہ لگ جاتے ہیں جی آہ تو ان ساری چیزوں میں جیسے فیملی کے لیے وقت نکل گیا جوب کے لیے ٹائم ہو گیا یہ تو دو بڑی چیزیں ہو گئیں اپنی ذات کے لیے ٹائم نکلتا ہے ہاں بلکل میں اس پہ تو بہت زور دیتا ہوں میں کم از کم ڈیڑھ یا دو گھنٹے جیم کے لیے نکالتا ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ باہر جو یورپ میں ہیں جو سیاستدان بھی ہیں تو ان کے ووٹر ان کو ووٹ نہیں دیتے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیم نہیں جاتا یا ورزش نہیں کرتا ایک بڑی اچھی سی مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا وہ کسی دوسرے سے پیار کیا کرے گا کیا کرے گا بالکل تو ہمارے جو اللہ بکشے میں جب ٹین ایج میں تھا تو وہاں وارٹر پمپ پہ ایک بہت بڑا باڈی بیلڈنگ کلاب ہے حاجی صاحب ہوا کرتے تھے تو انہوں وہ وہ مثال دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے بلدہ بیٹا یہ جسم جو ہے جتنی تم تکلیف دوگے اتنا تمہیں یہ آرام دے گا اور جتنا تم اس کو آرام دوگے یہ اتنی تکلیف دے گا تمہیں تو اس جسم کو تکلیف دینا چاہیے اور وردش کرتے رہنا چاہیے یہ ایک میرا میسیج بھی ہے لوگوں سے کہ وردش ضرور کریں کیونکہ اگر آپ وردش نہیں کریں گے تو آپ بلکل ڈھیر ہو جائیں گے اور اگر آپ فیملی ہیڈ ہیں تو آپ پر اور لازم ہے کیونکہ اگر آپ فیملی ہیڈ ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتے تو آپ اپنی فیملی کے لیے تکلیف کا باعث بنوئے سر نے بڑی پیاری بات کہی ہے واقعی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو انسان اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کیسے رکھے گا اور یہ صرف یہ پولس کے لیے نہیں ہے یہ ایک جرنل ان کا میسیج ہے کہ جو ہے واقعی اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنی فٹنس کے حوالے سے نہیں کیونکہ اس سے ہماری صحت بھی کا بھی تعلق ہوتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے اور مزید باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک اور بریک سے ہم واپس آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ الطاف حسین صاحب اور ان سے مزید باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سیر مجھے یہ بتائیے کہ پولس کی جوب کتنی مشکل ہے اگر دیکھا جائے تو پولس کی جوب بہت زیادہ مشکل ہے اور ہم نے اس پولس کی 37 سال کی سرویس میں اپنے بیج میٹ اپنے ساتھ ہی ایون یہ کہ ہم کہیں ساتھ جا رہے ہیں یا کسی ریڈ میں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی جان ہتیلی پر رکھے جانی ہے اور یہ ایک جذبہ ہوتا ہے یہ کوئی نوکری کوئی پیسے کے لیے یا کسی لالچ کے لیے نہیں کی جاتی ہمارے کا آپ سپائی کو بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی جب آپ آپ اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نوکری میں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو آپ کہیں کہ جی تمہیں چالیس ہزار روپے دیے جائیں گے نوکری میں تمہاری اور اس میں تمہیں پتہ نہیں کہ کب تمہیں گولی لگ جائے یا کب تم مر جاؤ تو کون آئے گا مجھے بتائیں یہاں لوگ جانتے بوچتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جب ایک صبح پولیس افسر یا کونسٹیبل جب اپنی نوکری پہ نکلتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپس آؤں گا یا نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ نوکری اور یہ سرویس کر رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک جثبہ ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ کیونکہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور خاص طور پر جو پچھلا دور گزرا آپ نے دیکھا ہوگا انیس سو اٹھانوے سے لے کے دو ہزار چھے تک یا دست تک ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے آتے جاتے ٹارگیٹ ہوئے یا انہوں نے ایسے کام کیے تھے جن سے انہوں نے دیشتگردوں کو پکڑا تھا ہمارے افسران یون یہ کہ ہمارے آئی جی ڈی آئی جی اور اس سے لے کے نیچے سپاہی تک لوگوں نے شہادت پائیے اور صرف اسی وجہ سے وہی جذبہ کار فرما تھا اس میں کہ اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے دیشتگردی کو مٹانا ہے اور اس کا آپ نے ہمارے جو شہیدوں کے خون کا جو آپ نے صلح دیکھا اس کا صلح یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے ہمارے اس ملک میں خاص طور پر اس کراچی میں سکون کیا اور آج تک آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جی لوگ اللہ کا شکر اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں صرف یہی وجہ ہے تو یہ پولیس کی نوکری کا کوئی آپ اس کا بدل نہیں دے سکتے آپ اس کا کوئی صلح نہیں دے سکتے جو جذبہ ہوتا ہے اس کا صحیح صحیح یہ تو بالکل آپ نے کہا کہ ان کی قربانیوں کا صلح یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اگر میں ملک کی بات کروں نہ صرف شہر ایک امن قائم ہوا ہے ہو رہا ہے بلکل صحیح ان شہدہ کی فیملیز کے لیے مطلب کیا پولیس دیپارٹمنٹ ہے یا پھر ہمارے ملک کی گورنمنٹ ملک کی حوالے سے بات ہے تو ان کو ایک جو ہے ان کی مراتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شہدہ کو لے کے بھی تو پولیس دیپارٹمنٹ میں کیا ہے پولیس دیپارٹمنٹ میں کس طریقے سے جو ہے ان کی جو شہدہ کی فیملیز ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے بعد میں دیکھیں جن جن ٹائم گزر رہا ہے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا اویرنس ہاری ہے اور خاص طور پر جو ہمارا محکمہ ہے پولیس ہمارے افسران ہیں جیسے کوئی اگر کوئی شہید ہوتا ہے جو شہید ڈیکلیئر کر دے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کروڑ روپے فوریتو روپے اس کے لیے دیے جاتے ہیں اور پلس اس کے لیے دو ملازمتیں اس کے گھر والوں کے لیے ہاں وہ پولیس میں دو ملازمتیں دی جاتی ہیں اگر اس کا بچہ اس کا اہل ہے اس کا بیٹا اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی اگر بیٹی نہیں ہے تو وائف اس کو وہ ملازمت دی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اب جو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ چار اگست ہمارا یوں میں شہدہ منائے جاتا ہے تو اب جو ہمارے افسران ہیں آئی جی ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی خاص طور پر اس پہ توجہ مرکوز کیوئی ہے کہ جو شہدہ کا خاندہ نے وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے تو ہم گائے با گائے اوپر آئی جی صاحب سے لے کے نیچے جو سپاہی ایسے چوتک ہیں وہ اپنے جو علاقے میں شہدہ ہوتے ہیں ان کے گھروں پر جاتے ہیں ان کی مشکلات معلوم کرتے ہیں ان کی پرابلم معلوم کرتے ہیں ان کے لیے اید یا بکرے جو بھی ہوتی ہے ہر جو تیوار ہوتا ہے اس میں ایدی لے کے جاتے ہیں اس میں مٹھائی گلدستہ ساری چیزیں تو تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلے ہیں تو ہم بلکہ ہمارا موٹو بھی ہے کہ ہم نہیں بھولے تو ہم اپنے شہدہ کو نہیں بھولے ہیں اور اللہ کا فضل سے ہم ان کے لیے جو ہر ممکن مدد ہوتی ہے ہر ممکن جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں کام وہ ان کے لیے کرتے ہیں صحیح سر یہ بڑی اچھی بات اپنے کہی اچھے سر مجھے یہ بتائی کہ انصاف ہمارے جو اس دپارٹمنٹ میں جو انصاف ملتا ہے وہ کیا افسر کی ایمانداری کی وجہ سے ملتا ہے یا پھر دیرہ ضروری ہے یا افسر ایماندار ہوتا ہے تب ہی انصاف ملتا ہے نہیں دیکھیں اس میں ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ اب جیسے میں یہاں ایس ایس پی انویسٹیگیشن بیٹھا ہوں تو سب سے بڑا کام میرا ہے باقی جب آپ نے دیکھا ہے کہ سسٹم جو ابھی بنا ہوا ہے کہ جی وہاں ایف ایر درج ہوتی ہے تھانے میں اس کے بعد لوگ میرے پاس آتے ہیں تو یہ میں نے انشور کرنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی ہے میں جو صبح سے لے کے شام تک بیٹھتا ہوں یا کوڑ جاتا ہوں یا یہاں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ اسی لئے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے زیادتی ہونے کے بعد یہ میرا کام ہے اور میرے سے نیچے افسران کا کام ہے کوئی انشور کریں کہ ایک مدعی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ مزید زیادتی نہ ہو کہ انویسٹیگیشن کے اسٹیج پر ہم اس کو انصاف مہیا کریں اس کی تفتیش مکمل کریں اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی ملزم ہے تو اس کو گرفتار کریں تو خاص طور پر میں بھی یہ انشور کرتا ہوں کہ جو بھی ایفائیر درج ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسی سٹیج پر اس کو انصاف ملے اس کے بعد ہم اپنی کاروائی مکمل کر کے کوٹ بھیج دیتے ہیں پھر کوٹ کا کام شروع ہوتا ہے کوٹ نے پھر اس کو انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے صحیح یہ جو کوٹ میں کیسز چلے جاتے ہیں اور سب جان لیں کہ بہت پرولانگ ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں مطلب حکومت کچھ کرتی ہے یا پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا نظام جیسے چلتا آ رہا ہے اس میں دیکھیں یہ لیجسلیشن ہے کہ جی جو اسیمبلی سینٹ جو اس میں قانون بناتی ہے کہ جی بعض کیسز کے لیے انہوں نے انٹی ٹیررس کورٹ بنا دی ہیں بعض کے لیے وہ سپیڈی ٹرائل کورٹ بنا دیتے ہیں یہ اب جیسے موڈل کورٹس بن گئی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس میں کیس جائے اور وہ ٹرائل ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ ملزم ہے یا نہیں ہے تو اس میں کوٹیں بھی کر رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے جو کوٹس پر ہے دباؤ بہت ہے جو کیسز کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو پھر دوسرے یہ کہ سیویل نیچر کی کیسز بہت زیادہ ہیں کوٹس پر آئی کوٹ ہو گئی سپریم کوٹ ہو گئی یا سیشن کوٹس ہو گئی اس وجہ سے وہ برڈن بہوتے ہیں ان کے اوپر اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے انصاف ملنے میں اس وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ناومید ہو جاتے ہیں اچھا مجھے اب یہ بتائیں کرائم جو ہے یہ کہاں سے اٹھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ والدین کی تربیت کی کمی ہے یا پھر معاشر اس کا ذمہ دار ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں الزام دوں گا یا میں کہوں گا کہ جو والدین کی لاپروائی اور ان کی ادم توجہی اس کی وجہ سے دیکھیں ایک بچہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے جوان ہے اس کے پاس ساٹھ ہزار کا یا ستر ہزار کا موبائل ہے وہ شوز اچھے پہن رہا ہے پینٹ شیٹ اچھی پہن رہا ہے جبکہ آپ اسے کسی قسم کی کوئی اس کو آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ اگر دے رہے ہیں اس کی پاکٹ منی دے رہے ہیں ہزار یا دو ہزار روپے تو آپ کو کم از کم اس سے پوچھنا چاہیے کہ جو یہ ایکسٹر چیزیں ہیں یہ موبائل ہے یا تم کھانے کھا رہے ہو یا موٹر سائیکل ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ریٹس کرنے جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا شریف ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں انہیں کیوں نہیں پتا ان کا یہ قصور ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا یہ جو ایکسٹر خرچے کر رہا ہے یہ کہاں سے کر رہا ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد پھر معاشرہ معاشرہ یہ معاشرے میں بھی پھر جب وہ نکل کے جاتا ہے تو معاشرے پہ کو ہم الزام دینا ہمارا غلط ہے یہ اس فرط پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو اپنا آتا ہے باہر جا کے یا برائی کو اپنا آتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ والدین کو یہ سوچنا چاہیے اور والدین کو دیکھنا چاہیے اور اس کی نگرانی کرنا چاہیے سر ابھی حال میں ہی ایک ترمیم پاس کی گئی ہے سند گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ جب کسی بھی مجرم کے ایف آئی آر کرتی ہے تو اس میں اس کو گرفتار فوری نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت تہی بل جاتا تو سر اس میں آپ کیا دیکھنے ہیں کیا یہ چیز صحیح ہوئی ہے یہ فیصلہ جو سند گورنمنٹ نے لیا ہے کیا یہ بہتر ہے جی بلکل بہتر ہے اور یہ پہلے سے اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا لیکن اب اس پہ عمل ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک شخص ہے کسی کے آدمی کے نام پر ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملزم ہو گیا حالانکہ ایسا قطن نہیں ہے پولیس بھی پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اس میں فیکٹس اور فگرز کیا ہیں اور اس میں ثبوت کیا ہیں اگر ثبوت ہیں اس میں تو وہ اس کو گرفتار کرتی ہے ورنہ اس کو گرفتار نہیں کرتی اور ہمارے پاس قانون نے ہمیں یہ پاور دیوئی ہے کہ ہم اس کیس کو اگر اس کے خلاف جھوٹا ہے تو ہم اس کو بی کلاس کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسی جو مدد یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ اس کیس کو کورٹ میں بھگتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اسے ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولس ڈپارٹمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرس ڈیفیسٹ میں کہوں گی کہ یہ ایک چیز موجود ہے اور اس کے بہت مختلف وجوہات ہیں اور بہت سارے ویلیڈ وجوہات بھی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جنین ریزن بھی ہیں میں اکثر جیسے افسران سے ملتی رہتی ہوں تو میرا اپنا جو پرسنلی ماننا ہے اور میں بہت سارے افسران کو میں یہ دیکھتی ہوں جو ہمارے افسران ہے وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹر ڈائنیمک ہوتے ہیں اور اپنے کام کو لے کے بہت فوکس ہوتے ہیں تو سر مسئلہ کہاں پر ہے یہ جو ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے یہ گراس روٹ لیول پر مسئلہ ہے اور اگر یہ ہے اور دیفنیٹلی ہے تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب تصور پایا جاتا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے جیسے میں خود بھی پولیس میں کیوں آئی تھی تو یہ ایک علمیہ ہے تو ہم کی اسی معاشرے کے فرد ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم میں باہر تھا مشن میں تھے تو وہاں ایک چیز ہوتی کمیونٹی پولیس نگ کمیونٹی پولیس نگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی سے انٹریکٹ رہیں ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ آپ ملیں جلیں تاکہ ان کو ایک کمیونٹی گیپ بیچ میں نہ آئے لوگ آپ سے ڈریں نہ آپ کو اپنا محافظ اور اپنا دوست تصور کریں ہمارے بدقسمتی سے پولیس کا تصور ایک یہ ہو گیا ہے کہ اس سے ڈرنے والا تصور ایک ریٹ ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے کہ پولیس آئیے تو کسی غلط طریقے کے لئے آئیے تو اس میں یہ دور ہونا چاہیے کیونکہ جب تک معاشرہ ہمیں اپنا دوست اپنا بھائی نہیں سمجھے گا اس وقت تک یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی یہ خلیج رہے گی یہ ڈیورجن کا پتہ ہے یہ والا دور نہیں ہے کہ جس تیس چالی سال پہلے پولیس ہوتی تھی کہ ایک سپائی جاتا تھا اور آٹھ اٹھ لوگوں کو پکڑ کے لے آتا تھا اب لوگ پوچھتے ہیں اپنے حقوق پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے آپ مجھے کس چیز میں گرفتار کر رہے ہیں آپ کیوں اندر گھر میں گھسے ہیں آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا آپ کے پاس دیگر چیزیں ہیں تو اب لوگوں کو آرہی ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور عوام درمیان سوری تو وہ دور ہو جائے گا سر جیسے بلکل ابھی آپ نے بات کہی عوام کو بہت شکایت ہوتی ہیں پولیس سے یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے شکایت کرنے تو آ جاتی ہے شکایت ہوتی ہے اور ان کی شکایت صحیح بھی ہوتی میں نہیں کہتی دونوں کے اپنے موقف ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ شکایت کرتی ہیں پولیس کی تو کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے عوام دیکھیں اس میں دیپینڈ کرتا ہے دونوں پر پولیس کے محکمے پر بھی اور عوام پر بھی بعض اوقات ان کی شکایت درست بھی ہوتی ہے جو ہائی ہینڈنیس کی شکایت کرتے ہیں کہ پولیس نے زیادی کی ہمارے ساتھ یا پولیس نے ہمارے ساتھ بتمیزی کی تو بعض جگہوں پر صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض جگہ پر غلط بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس اکثر شکایت آتی ہیں اسی لیے ہم اس میں انکوائری کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے گا کہ پولیس کا ایک محکمہ خالی ایسا محکمہ ہے جہاں بہت جلدی ایکشن ہوتا ہے کوئی دوسرے محکمہ میں آپ جا کے دیکھ لیں کہیں فوری طور پہ انکوائری یا کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی سب سے زیادہ ہمارے ہاں سزائی باقی آپ دوسری جگہ کسی محکمہ بھی چلی جائے ایسا نہیں ہے اچھا یہ سر یہ کہ جیسے تھانوں میں ایک عام انسان کی میں بات کر رہی ہوں جس کا اتنا زیادہ نہیں ہے آپ نے یہ بات صحیح کہ کہ سوشل میڈیا نے بہت اویر کر دیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ طبقے ہیں جو ان کو اتنی اویرنس نہیں ہے وہ تھانے جاتے ہیں تھانے میں ان کو پرابر طریقے سے انٹرین نہیں کیا جاتا تو سر آپ ان کے لئے بتائیں کہ ایسا کیا طریقے کار ہونا چاہیے ان لوگوں کے لئے کہ اگر تھانے میں ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر تھانے میں وہاں ان کا ڈی ایس پی بیٹھا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک ہماری سیٹیزن پولیس لائزن کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ سی پی ایل سی جسے کہتے ہیں تو وہ عوام اور پولیس کے درمیان بریج کا کام کرتی ہے اگر آپ کی کوئی شکایت ریجسٹر نہیں ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ اب جو ہمارے افسران ہیں انہوں نے واتس اپ نمبر بھی دیئے ہوئے تو اس پہ آپ شکایت اپنی ریجسٹر کرا سکتے ہیں تو اب بہت آسان ہے شکایت آپ کی ریجسٹر کرانا ایون یہ کہ حالکہ لوگ عمل نہیں کر رہے آن لائن ایف آئیر بھی ہماری ہے لوگوں کو اگر علم نہ ہو تو آن لائن ایف آئیر بھی درج کرا سکتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس ون فائیف ہے ون فائیف آپ ڈائل کریں آپ اپنی شکایت ریجسٹر کرائیں کہ میں فلا وقت تھانے میں گیا تھا اور میری ایف آئیر درج نہیں ہوئی براہ میرے بھائیف تھانے والوں کو پابند کریں تو ون فائیف فوری طور پہ ہمیں دیتی ہے انفورمیشن دیتی ہے کہ فلا نمبر ہے فلا چیز آپ ڈی ایس پی آئی پی جو بھی ہے وہ راپتہ کرے پھر ہم لوگ راپتہ کرتے ہیں پھر ان کی جو بھی شکایت ہوتی وہ دور کرتے بلکل سیر بڑی اچھی بات آپ نے بتائی اور اسی کے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو مزید باتوں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد مزید بیک اور بریک سے ہم واپس آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سس پی ان وی وی ان ان سے مزید بات چیت ہم کرتے ہیں سر اب مجھے یہ بتائیے کہ پولس کا ڈپارٹمنٹ اپنے فیصلوں میں کیا سیاسی اثر و سوق سے آزاد ہیں دیکھیں پولس کیونکہ اس معاشرے کا حصہ ہے اور پولس ظاہر ہے آپ میں اور ہم میں سے ہے میں کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہوں میں کسی کا شوہر بھی ہوں میں کسی کا باپ بھی ہوں بیٹا بھی ہوں تو سیاسی جو دیکھیں ہوتا ہے بعض اوقات بعض زگا سیاسی پریشر آتا ہے لیکن ہمارے افسران اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اگر اگر ایک منسٹر ہمیں بولتا ہے جی دیکھیں یہ میں ایک سیاسی پولیٹیکل لیڈر کہے اور اس کے بعد آپ بچ جائیں کیونکہ میڈیا بہت طاقت بار ہے میڈیا تو بتا رہا ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے آپ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا ثابت کر کے ایک جگہ رہے کیسے سکتے ہیں تو آپ اپنی نوکری سے کھیل رہیے کہ ولنیز کے ساتھ زیادتی ہونے دو اور اس کو کرنے دو ایسا کبھی نہیں ہوتا تو وہ فوراں پکڑا جاتا ہے میڈیا تو اسی وقت گروپ ہوتے ہیں اسی وقت یہ جو موبائل فون ہے آپ پوری دنیا ہے چینل چلنا چلنا شروع جاتے ہیں کہ فلا ایس پی نے اچھا نظام آپ کو کام ملے گا بلکل اچھا سر ابھی کوویٹ کی موجودہ سورت ہے حال کے بارے میں آپ سے جانوں گی جیسے ہماری چل رہی ہے تو سر لگ ڈان بھی سامنا ہے ہمیں تو اس میں آپ مجھو یہ بتائیں کہ لوگ بہت پریشر میں ہیں تو اس situation میں اور اکثر لوگ پولیس سے اس حوالے سے ناراض بھی نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے فرنٹ پہ پہ پولیس ہی ہوتی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لئے تو کیا سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرنٹ لائن میں کام کر رہے پولیس کر رہی ہے فرنٹ لائن دیکھیں ڈاکٹر کا کام تو ہے ہی کہ اس کے پاس مریض جائے گا اس کو انٹرٹین کرے گا اس کو علاج کرے گا پولیس کا کام نہیں ہے کہ کسی مریض کو انٹرٹین کرے لیکن ہم سب سے زیادہ متاثر ہوں ہیں ہمارے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے دوران ڈیوٹی وہ کوویٹ کا شکار ہوئے اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ چلتے رہے اپنا احساس پروگرام بھی چلتے رہے دوسرے پروگرام بھی چلتے رہے تو ہم لوگ تو سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس میں ہم لوگ فرنٹ لائنر ہم لوگ تھے پھر پھر ہم لوگ روکتے ہیں لوگ کو کہ آپ دکان نہ کھولیں یا آپ ہوتل نہ کھولیں تو وہ پولیس کو سمجھتے کہ کسی برے مقصد کے لئے ہمیں روک رہے ہیں یا پیسے لینے کے لئے روک رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا کے دوست یار رشتدار وہ اس وابا کے ہاتھ مر کے چلے گئے تو ایسا نہیں ہے تو یہ کرونا میں سب سے زیادہ فرنٹ لائنر ہم لوگ رہے ہیں ہم لوگ سب سے زیادہ متاثر رہے ہیں اب میرے پاس آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں انہیں تو اپنے کام سے غرض ہے اب میرے پاس چار چھے چھے لوگ ساتھ مل کے آتے یہ میں نے تو انٹریو کے لئے ماسک میرا سامنے رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم سن رہے ہوتے ہیں عام لوگ گھروں میں آٹھ دن سے بیٹھے میں لوگ ڈاؤ کی وجہ سے گھر میں بیٹھے میں کرنٹائن کر کے گھر میں ہم لوگ سب سے آگے آتے ہیں ہم لوگ سب سے آگے فرنٹ لائنر ہیں ہم لوگ سب سے زیادہ متاثرین ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہ واقعی عوام کو سوچ نا چاہیے کہ ہم بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ پولس کے لئے لگ لگایا گیا جو ہم ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لئے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے کیونکہ ان کی بھی فیملی ہے اور وہ بھی اس وبا کا خدا نخصہ حصہ نہ بن جائے تو اس لئے ہمیں واقعی پولس کا ساتھ میں کہلوں ذمہ دار شہری ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ اور پولس کی دونوں کی بات کو ساتھ لے کر چلیں اچھا سر اب مجھے بتائیں آپ کی ماشاء اللہ اتنی طویل سرویس رہی ہے تو اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو آپ کو ہمیشہ یاد رہا ہو کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسا بہت ہی ڈرہ دینے والا واقعہ ہو تو کوئی شیئر کریں ہم دیکھیں سینتیس سال کی سرویس میں لات آزد لوگوں کو پکڑا اور لات آزد لوگوں کو ہم نے انٹروجیٹ کیا تو اس میں ظاہر واقعہ تو بہت سارے ہوتے ہیں ایک میں آپ کو شروع دنوں کی بات بتا رہا ہوں ایک نورث آزد آزد میں مقابلہ ہوا تھا آئی بلوگ میں ایک امان اللہ مبارکی بہت بڑا مشہور ڈاکو تھا وہ مارا گیا تھا تو اس وہ مقابلہ میری سرویس کا پہلا مقابلہ تھا تو اس میں ہمارے ڈی ای جی صاحب تھے کرنل سی صاحب وہ زخمی ہو گئے تھے وہ اسپتال چلے گئے تھے اس کے بعد ہم چونکہ ہم نے کمانڈو کورس کیا ہوا تھا ہم لوگوں کو آگے رکھا ہوا تھا ہم تین چار دوست تھے تو ہم لوگ ساتھ جا کے ہم نے مقابلہ کیا اور جس میں دو آدمی دو ڈاکو ہلاک ہوئے اور دو ہم نے گرفتار کر لئے تو وہ تھا اس کے علاوہ پھر ہم 1987 میں ڈاکو کے خلاف آپریشن سندھ میں ایک شروع ہوا تھا جس میں ہمارے آئی جی سادت علی شاہ تھے تو اس کے لئے ہم جارہے تھے وہاں نوشیر وفروز جارہے تھے ڈاکو کے تو ہمارے ساتھی ہم سب گاڑیوں میں جارہے تھے ہیدراباد سے نکلے تھے ہم لوگ تو ہمارے سے آگے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے وے تھے پیچھے والی گاڑی میں ہم لوگ مزاق کرتے پیچھے ہمارے ساتھ جو ہمارے بیج میٹ تھے ہمارے ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے تھے بلکہ ان کی لاشے ہم نے جا کے اٹھائیں اسی وقت ظاہر ہم پیچھے گاڑی میں تھے وہ آگے والی گاڑی میں تھے تو ہم نے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں دم توڑا ہمارا بہت اللہ کا شکر ہے کہ کافی ہمارے ساتھ واقعات ہوئے اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اس کراچی میں اللہ کا شکر ہے کہ جو اچھی سے اچھی انویسٹیگیشن یا بڑی سے بڑی انویسٹیگیشن وہ میں نے نہیں کی ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکم پر ملتی تھی شاید آپ کو یاد ہو ایک سرفراد شاہ والا کیس تھا جس میں رینجر نے گولی مار دی تھی سرفراد شاہ والا وہ کیس میں نے کیا پھر اس کے بعد ایک نے پڑھا ہوگا کہ بچی دل پسند کا برگر کھا کے مر گئی تھی وہ کیس میں نے کیا پھر ڈاکٹر آسی والا کیس میں نے کیا پھر جو بھی ہائی کورٹ یا سپری کورٹ لکھ کے بھیجتی ہے کہ کسی آنسٹ افسر کو انیوستگیشن دی جائے تو یہ شکر گزار ہوں اپنے افسران کا وہ مجھے دے دیتے ہیں انیوستگیشن کہ آپ نے کرنی ہے تو میں انیوستگیشن کرتا ہوں اور میریٹس پہ کرتا ہوں تو اللہ کا شکر یہ میرا عزاز ہے مجھے خوشی ہے کہ جو بھی انیوستگیشن کسی کو دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی ہے اور وہ میں کرتا ہوں سر جیسے آپ انیوستگیشن آفیسر ہیں تو آپ کیا لگتے سب سے زیادہ کس طرح کی کیسز جو ہے جنائم کیس سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے بڑا جو ہمارا علمیہ سٹریٹ کرائم بلکل سٹریٹ کرائم ہے وہ بہو زیادہ کیسز آتے اور چلان بہو زیادہ ہوتے اور سب سے زیادہ ایکیوٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ اس کی وجہ ہے اس کی سٹریٹ کرائم کی ایکیوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتا مدعی تعاون کرتا اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی گریونسیز ہے اس کی بھی ریزرویشن ہے اس لیے کہ وہ بار بار کوٹ نہیں جانا چاہتا وہ اس جگہ جا کے کھڑا نہیں ہونے چاہتا جہاں ملزم کھڑے میں اس کو گھور رہے ہیں اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں پھر وہ ایک عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے یا نہ ملے وہ کہتا ہے کہ میرا موبائل فون چھنا تھا پولیس یہ میرا موبائل فون فوراں مجھے دے میری موٹر سائیکل چھنی تھی وہ موٹر سائیکل مجھے دے میں کوٹ نہیں جاؤں گا اچھا ہماری جو عدالتی طریقے کار وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں آپ فرض کیا کہ موٹر سائیکل چھنی ہے اس نے پکڑ کے بھی دیا ہمیں ملزم کہ میری موٹر سائیکل چھن رہا تھا اب وہ سب سے پہلے ملزم کا وکیل چاہتا کہ صبح 9 بجے آیا مددئی دو بجے تاریخ لے لیتا ہے صبح 9 بجے جو آدمی گیا ہوا ہے اپنا کام چھوڑ کے اپنی ملازمہ چھوڑ کے دو بجے اور دو بجے تک ملزم کے ساتھ ہی اسی کوریڈور میں کھڑا ہوا ہے وہ اس کو دبگیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس مقدمے کی پیروی نہیں کرنا ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو وہ کیوں جائے گا تو یہ تھوڑا سا اگر ہمارا عدالتی طریقے کار اور چیزیں اگر بہتر ہو جائیں تو ان کو آپ دیکھیں گا کہ اس ملک سے یہ جو اپنا سٹریٹ کریم یا دیگر کریم ہیں پھر اب جو ہمارا معاشرہ ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ مسجدیں ہیں سب سے زیادہ اماندار لوگ سب سے زیادہ لوگ یہاں بس رہے ہوتے ہیں اور وہیں یہ ریپ جیسا جو بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ اب ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ اس لئے ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ جی لوگ اب اس میں اللہ تعالی ان کو سمجھ دے سمجھ بوجھ دے اور ان کو ہمارا معاشرہ کانسلنگ کرے ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے یا ہماری تربیت ایسی ہو جائے کہ وہ لوگ اپنا اچھے طریقے راست پر آ جائیں تو یہ اس طرح کے آپ جرائیم زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس بات بلکل آپ نے سیکھی کہ ہمارے اس چیز کو بہت لے کے لوگ ججکتے ہیں کہ لوگ نہیں کرواتے تھے لیکن کیونکہ کیسز پہلے بھی ہوتے تھے اب سامنے ہائی لائٹ زیادہ ہونے لگے ہیں تو وہ وجہ سے بھی ہے کہ ایک ایک ایسی آگئی ہے پہلے لوگ ججکتے تھے ریپورٹ بھی نہیں کرواتے تھے کیونکہ اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں وہ کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں وہ آپ کے آس پاس کے ہی ہوتے چاہے وہ کسی بھی جرم ہو تو سر اب سب سے آخری کوئی میسیج کوئی آپ جو ہمارے پروگرام امید پاکستان کے آوام کو دینا چاہیں جی میں سب سے پہلے میسیج اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو اور اس معاشرے کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ پولیس کو اپنا سمجھیں پولیس کو آپ اپنا بھائی اپنا رشتدار دوست تصور کریں اس سے دونی نہ رکھیں کیونکہ ہم ہیں تو آپ ہیں آپ ہیں تو ہم ہیں ہم پولیس اس معاشرے کا حصہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائم سرزد ہوتا ہے تو آپ پولیس میں فوری طور پر ریپورٹ کریں اور اگر کسی تھانے سے یا کسی پولیس اہل کار سے یا کسی اور سے آپ کو چکایت ہے تو آپ کینڈلی ون فائیف ہے ہمارے افسران ہر دو تھانے کے اوپر ایک ڈی ایس پی ہوتا ہے وہ ہمارے ایس پی پھر ایس ایس پی پھر ڈی ای جی سارے بیٹھے ہوتے ہیں افسران اور وہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں اس ماشرے کی مدد کریں اس کراچی کی مدد کریں اس پاکستان کی مدد کریں تو کبھی آپ اپنے آپ کو غیر نہ سمجھیں اور آپ کا حق ہے آپ کے ٹیکسس سے ہم لوگ یہ تنخہ یہ آسائش یہ چیزیں ہم انجوائے کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ملازم ہیں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے لیے نوکری کر رہے ہیں ہم تو آپ کبھی کسی چیز کو آوائیڈ نہ کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائیم سردد ہوتا ہے تو فوری طور پر پولیس میں اطلاع دیں اور اگر کوئی آپ کے بہت شکریہ بہت اچھا میسج آپ نے دیا اور اس میسج کی ہماری عوام کو بہت ضرورت بھی ہے اور آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گی بہت اچھی بات پولس ہم سے ڈڑتے ہیں پولس ہمیں فائدہ دینے کے بجائے ہمیں نقصان نہ پہنچ دیں تو اب ایسا نہیں چیزیں وقت کے ساتھ بہت بدل نہیں کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے افسران آئے ہیں اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسئلوں کو حل کر ہیں مسئلے حل کرتے ہیں اور بہت سارے مختلف طریقے ہیں جو ابھی سر نے بتایا کہ اگر کوئی ایک بندہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کس طریقے سے ہمارے بالا افسران تک اس کی شکایت کہہ لیں یا اپنی بات منوا سکتے ہیں تو ناظرین نیسی کے ساتھ میں آج پروگرام کے اختتام کروں گی اپنی ہوس نادیا انوار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ